نباز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے مزید محلت نہیں ملے گی سپریم کورٹ نے ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ریفرنس کی سماف مکمل کرنے کی مدت میں توسیقی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ نباز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس ہے جس کے ٹرائل کو بڑھایا جائے مزید محلت دی جائے لیکن اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں عمر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر کہیے گا درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے جیسیس پاکستان جیسیس میاں ساکی بن سار کی سبراہی میں دور حکمی بینچ نے سابق وریازم میاں محمد نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کی سماف کرنے والے جج محمد عرشد ملک کی درخواست پر سماف کی ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس کی ٹرائل پین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے جیسے تو پاکستان نے دور سماعت رواق دیئے ہیں کہ العزیزیہ ریفرنس کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے اب مزید محلت نہیں دی جائے گی سابق وریازم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے ان کے وکیل خواجہ حارث عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور ان کی جانب سے بھی عدالت سے اصدا کی کہ ٹرائل مکمل کرنے کے لیے مزید محلت بڑھائی جائے اور نواز شریف کے خلاف عزیزیہ ریفرنس کی سماعت کرنے والے احتضا عدالت کے جج محمد عرشد ملک نے بھی مزید محلت کی اصدا کی جسے عدالت نے تین ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ تنبی کی ہے کہ اسی دورانیہ میں ٹرائل مکمل کیا جائے اور احتضا عدالت کے جج محمد عرشد ملک کو حکم دیا ہے کہ تین ہفتے میں ٹرائل مکمل کیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کے لیے مزید محلت نہیں دی جائے گی شکریہ آپ کا عمر شاکر